ناظرین اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا پاکستان سپر لیگ سکس اینتھم جو ان کا ریلیز ہوا ہے گروو میرا کے نام سے اس بارے میں اس وقت یوٹیوب کے ان کے جو لائکس ہیں اور ڈسلائکس ہیں اس کی ریشو بہت ہی ڈسٹرپز ہے اور جو ڈسلائک ہیں وہ لائکس سے بہت زیادہ ہیں بہت ریٹسائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے میں اپنا پرسنل اپنین دوں گا اس بارے میں میں آپ کو اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پوسیبلی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ کوئی کونسپریسی ہے یا نیچرلی ایک بری چیز ان سے بن گئی ہے اور فیوچر ان کو کیا سکھنا چاہیے ناظرین دیکھیں پی ایسل پاکستان میں سٹارٹ ہوا چھٹا سیزن ہے اس کا ہر سال ایک سیزن ہوتا ہے پاکستان کے لئے بہت اچیمنٹ اور عزاز کی بات ہے پاکستان پی سی بھی بہت پیسے کماتا ہے اس سے اور اس کی جو فرینچائزز ہیں جو الگ الگ ٹیمز ہیں ان کے آنرز اور ان کے وہ ایک پرپر بزنس ہے جو کہ چلتا ہے اور یہ ایک برینڈ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی ہو اور دیکھی جاتی ہے پی ایسل ایس 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 تو جب آپ اتنے بڑے برینڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کاندھوں پر کچھ ذمہداریاں ہوتی ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے ریالائز کرنا ہوتا ہے ایسی کو بلنڈر نہیں مار دینا ہوتا ہے یعنی اس بات کو سمپل حفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے جس کے بچارے یوٹیوب چینل پر کوئی ہزار یا دو ہزار سبسکرائبر ہیں ایک بندہ ہے اس کے یوٹیوب چینل پر ایک ڈیرڈ ملین یعنی پندرہ لاک سبسکرائبر ہیں تو وہ جو ایک ڈیرڈ ہزار والا ہے نا اگر کوئی بلنڈر مار بھی دے گا کوئی غلطی کر بھی دے گا کوئی اس کی آواز صحیح نہیں ہے ویڈیو صحیح نہیں کوئی ایشو ہے تو وہ ایکسپٹیبل ہے لیکن جب آپ ایک برینڈ ہیں کہ آپ ایک لیول پر سرٹن لیول پر پہ پہنچ جاتے ہیں دین آپ سے اس طرح کی مسٹیکس ایکسپیکٹ نہیں کی جاری ہوئی اور ایس ایل جو ہے اس کو تو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بشمول انڈیا اور انکو انگریش اینل نہیں ہوگا بھی یہ فیل ہو جائے گا جناب ایک انتظم آیا اس کا سیزن کا جو کہ سٹریڈیون میں بجے گا جب شروعات ہن گی ہمیچز کی ڈیورین سٹریڈ مائچز کو آؤٹ ہوگا چکا چکا لگے گا تب بھی بجے گا اُسا کچھ پارٹ تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے تو اس بارے میں ڈیفرنٹ اپینین ہے کچھ لوگوں نے لائک کیا بہت سارے لوگوں نے ڈس لائک کیا کئی بڑے بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے اس کو ڈس لائک کیا جس میں جو سمجھے کہ سارے فیرست ہمارے شوئے وقتر صاحب ہے بہت کریٹسائز کیا ہم نے اس چیز کو پی سی بی کو کریٹسائز کیا پھر پی ایس ایل کی میریمنٹ کو کریٹسائز کیا کہ جناب یہ آپ کیا کر بیٹھے میرا جناب پرسنل اپینین یہ ہے بہت اچھا ہے اگر صرف یہ گروہ میرا ایک سانگ ہوتا نا ایسے گانا اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ویل ان گوڈ بیری نائس لیکن جب آپ ایک ٹی ایس ایل جیسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کے سیزن کا ایک اس کو انتم بنا کے دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اور اس کو بیٹر ہونا چاہیے تھا علی زفر ہیں ان کو بلیم کیا جاتا ہے کانٹروورسی کے لئے کہا جا رہا ہے جو پہلے ان سے گانے گوائے جاتے تھے ان گوچے خواہ سے پیسے ملتے تھے فینز لائک بھی کرتے تھے بعد ہے پچھلے سیزن اور اس سیزن میں ان سے نہیں گوائے گیا تو انہوں نے کوئی شاید یہ کانٹروورسی یا کوئی ایسا کیا ہے جناب یہ انکوائر کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف آپ تک حقائق رکھنا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ان کے جو شروع کے تین چار سیزن میں گانے آئے تھے اس کا میار نو ڈاؤٹ ان دو سیزن کے گانوں سے پانچ اور چھے سے بہت ہائی اور آٹ پلاس تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے اچھے جناب اب نصیبو لال کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ فریتسائز کے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے نصیبو لال کا پاسٹ جو تھا پنجابی سنگر ہیں وہ اور پنجابی زبان میں سٹیج دراموں کے لئے اکثر وہ گانے گایا کرتے تھے مجروں کے گانے ان کے ہوا کرتے تھے تو ہماری سوسائٹی میں ابھی یہ ٹابو ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں دیکھتا شاہد ہر کوئی اپنے بیٹروم میں بیٹھ کے ہوگا لیکن جب سب کے بیچ ہم بات ہوگی تو ہم حاجی بن جائیں گے اور پھر ہم نے کہنا کہ یہ تو بڑی بری چیز ہے اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کا جو پاسٹ ہے وہ ان کے پریزنٹ کے اوپر ان کی پرفومنس کے اوپر بہت زیادہ یعنی سمجھے کہ ہائلائٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کو اوپر ٹیک کر رہا ہے ایون دو ان کی پرفومنس اوپر آل اچھی ان کی آواز بہت اچھی ہے سوریلی آواز ہے ان کی لیکن اس گانے میں ان کا جو انگلیش ایکسنٹ ہے اور جو ان کی لکس ہیں اس کو بہت پریٹسائز کیا جا رہا ہے یہ میں لوگوں کو چھوڑتا ہوں کہ وہ لائک کرتا ہے نہیں کرتے اس بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا باقی جناب اس گانے کے بارے میں ایک بات میرا ایک اور اپینین یہ ہے کہ یہ گانا ایسا سانگ بہت اچھا ہے لیکن یہ ایک سپورٹی سانگ نہیں سپورٹس ریلیٹڈ سانگ نہیں ہے جب آپ ایک سپورٹس ریلیٹڈ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے آپ پلیئرز کو بڑا رہے ہیں تو اس گانے کے اندر کرکٹس ریلیٹڈ کوئی بات ہونی چاہیے یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ میں تین چارٹ پلیئرز کو اس ویڈیو میں لے آئے تو وہ کرکٹ ریلیٹڈ ہو گیا ایسا نہیں ہے کرکٹ ریلیٹڈ کچھ ٹرمز استعمال کیے جا سکتے ہیں کچھ باتیں استعمال کی جا سکتے ہیں جو کہ انفرچنٹلی اس میں مسنگ تھا کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا باقی جہاں تک سٹیڈیوم کے حوالے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگے گا جب یہ بجے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیڈیوم میں جب یہ اس کو گانے کو چلایا جائے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ بھی جناب جب ہوگا تو ایسا کی تر پتہ چلے گا باقی میں پرسنلی ڈسلائک میں نے نہیں کیا اس گانے کو لیکن ہاں یہ ایک ایک زی سمپل سانگ گوڈ سانگ لیکن جہاں تک بات رہی پروفیشنل پی ایسا لینتم تو انفرچنٹلی اس نے ڈیساپوائنٹ کیا ہے جس میں میں بھی شامل مہنے آؤ اس ویڈیو میں میں نے لائک کی کہتا ڈسلائک نہیں کیا تھا لیریکس جناب ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ جو اس کے الفاظ ہیں شیری ہے وہ بہت مشکل ہے سمجھنا اور یوں سمجھیں کہ کلکیبل نہیں انکلکیبل واحد گروو میرا ورڈ کے علاوہ کچھ بھی کلکیبل نہیں اور گروو میرا گروو کو یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو گوگل ڈکشنری جا کے دیکھنے پڑے گی تب آپ کو پتہ لگے گا کس کا مطلب کیا ہے پی سی بی کو جناب اپنی مسٹیک سے سیکھنا چاہیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے غلطی سے سیکھیں اور اگلی دفعہ پوچھش کریں اور ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں اس میں قابل اعتراض ہے دیکھیں پی ایس ایل کے اندر ٹیمز کراچی کی ہے ملتان کی ہے اسلام آباد کی ہے لاہور کی ہے ادھر سے کوئٹا کی ہے پشاور کی ہے ٹھیک ہے آپ مین جو یعنی جو سمجھے کہ چاروں صوبے ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں زبانیں الگ الگ ہیں کوئٹا کی جو زبان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بلوچی ہے اس کے بعد پشاور کی زبان آپ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی پشتو ہے اس کے بعد پنجاب سے ہے چلیں لاہور کی زبان پنجابی ہو گئی ملتان کی زبان دیکھا جاتا کہ پھر سرائی کی ہے اس اعتبار سے کراچی کی زبان اردو ہو گئی مقصد یہ ہے کہ اس گانے میں دو زبانیں استعمال گئیں انگلیش چلیں جنرل ہو گئی دوسری پنجابی اس کے علاوہ نہ آپ نے سندھی کا ٹچ دیا نہ آپ نے پشتو کا ٹچ دیا نہ آپ نے بلوچی کا ٹچ دیا نہ آپ نے کوئی جو سمجھے کہ ریجنل لینگویج کا کسی اور کا ٹچ دیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ جو سمجھے پاکستان ایک فیڈریشن ہے ایک ملک نہیں ہے چار پانچ چھوٹے چھوٹے ملکوں نے جوائن کر کے ایک فیڈریشن بنائی ہے سندھ ایک الگ چیز ہے پنجاب الگ چیز ہے بلوچستان کے پی کے اور بلوچستان یہ الگ الگ ہیں تو اس میں جب آپ زبان کو ایک زبان اگر آپ ڈالیں گے پھر آپ کو سب ڈالنی ہے اگر نہیں ایک نیشنل لینگویج اپنی اردو ڈال دیں اور انگلیش ڈال دیں بات ختم کریں چپٹر کلوز کریں لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیا گیا پنجاب ہی ڈالی گئی باقی نہیں ڈالی گئی تو یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ افینڈنگ ہو سکتا ہے اور اس سے بارہ اتاسو کی فضاء بن سکتی ہے اور ہمیں اگر ٹچ کرنا ہے سارے کلچرز کو تو سب کو کرنا ہے نہیں کرنا تو جس روڈ دو انگلیش ڈال دیں اناف ہے بات لیرکس سپورٹی رکھیں اور ایسے رکھیں جو کہ کلکی ہوں جو کہ بندے کو پانچ سال دس سال بعد بھی یادتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو اٹھانوے کا جو ورلڈ کپ تھا تو اس کے جو الفاظ تھے وہ آج بھی کبھی کبھار میرے مائنڈ میں بہنچتے ہیں اور میں اکثر ان کو گنگونا رہا ہوتا ہوں کیوں کیونکہ that was something اس کو بنایا گیا تھا اس کو کیا گیا تھا اور یہ بات ایسے 22 سال پرانی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو گروہ میرا ہے کہ اگلے سال کوئی اس کو یاد رکھے گا شاید یاد رکھ لے ایسے دو سال بعد کہ اس کو یاد رکھا جائے گا not at all تو پی سی بھی شوڈ انڈرسٹینڈ ان کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی رسپونسیبیلیٹی اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور دوبارہ ایسے غلطیاں نہ کریں جنہا بھی اتھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب پڑھیں ہم آپ کے لئے لیلیلی تین ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک ویڈیو بنانے میں تلیلیل تین ہنٹے لگتے ہیں جو آپ کے طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے کمنٹ ملتا ہے شیئر ملتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئے ہماری محنت رائے گا نہیں گئے